بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جعوید اور آپ دیکھ رہو میرے یوٹیوب چینل جعوید ٹیلر ماسٹر دوستو آج ہم آپ کو سکھائیں گے تیرے کی آسان کٹنگ اور آسان ہی فارمولے کے ساتھ دوستو یہ ہمارا فول سائز کا تیرہ ہے کیونکہ اس کسٹمر کی جو چھتی ہے وہ 44 انچ ہے اس لئے ہم اس کی تیرہ فول سائز کاٹ کریں گے تو دوستو تیرہ ہم نے پہلے سے کاٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو آج ہم آپ کو سکھائیں گے تیرے کا صحیح طریقہ کٹنگ کا صحیح طریقہ کہ تیرے کو کٹنگ کس طرح کرنا چاہیے اور فرانٹ اور بیک آپس میجاست کس نہ کرنی چاہیے تو ہم نے تیرے کا جو ہالے والی سائیڈ ہے ہم نے تین انچ سے ایک ستر کام کٹ کی ہے اور آگے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے یہ کس لئے ہم نے اتنا کٹ کی ہے کیونکہ یہ ہمارا فرانٹ کا ہالہ ہے یہ تو ہم نے نیچے کی سائیڈ ڈاؤن یعنی کہ ہم نے تین انچ اس کو ڈاؤن کیا ہے فرانٹ کو تو ادھر سے بھی ہم نے تیرے کو تین انچ کیا ہوں جتنا ہم نے ڈاؤن کیا ہوا ہے اتنا ہی تیرے کا حالے کی طرف ہم نے اس کو کیا ہوا ہے تو ایک اور مسئلہ آتا ہے جس طرح ہم اس تیرے کو سیٹ کر رہے ہیں کئی دوست اس طرح کٹ کرتے ہیں اور تیرے کو چک نہیں کرتے کہ اس کی کئی سوکو مسئلہ آت نہیں آ رہا ہے اسی وجہ سے سوٹ کے فرانٹ اور ربائق پہ سلوٹ آتے ہیں تو ہم نے ابھی چیک کیا ہے جو فالتو تھا ہم اس کو کٹ کر لیں گے تو ہم نے اس کو فالتو تیرے کو کٹ کر لیا کیونکہ جو فرانٹ کا حصہ ہوتا ہے جو تیرے والی فرانٹ ہوتی ہے نا اس کا اور جو تیرے کا فرانٹ ہوتا ہے اور بیک کی فرانٹ اس کو واپس میں ہم نے جھوڑنا ہوتا ہے تو اس کا جو گیپ ہوتا ہے نا فرانٹ اور بیک کا گیپ اس کے حصہ سے ہم نے تیرے کو کٹ کرنا ہے یہ ابھی ہم نے نیچے کی طرف سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح ہم نے سیدھے رکھا ہے اور کندے والی طرف سے اب دیکھنا آدھی انچ آدھی انچ آپ کو ٹائی کریں گے تو انشاءاللہ کہیں بھی سلوٹ نہیں آگا اس طرح سوٹ پہنو گے تو بلکل بارڈی کو پر فیٹ آگا بیٹ جاگا یہ ہم نے آٹھ ہنچ اس کا فرانٹ کا جو اوپر والی حصہ ہے آٹھ ہنچ ہے تو تیرے کا جو یہ حصہ ہے یہ بھی آٹھ ہنچ ہے یہ آپس میں جوڑنے ہوتے ہیں تو ان کا جو گیا پہنا وہ ایک جیسا ہونا چاہیے کافی میرے دوست اور ٹیلر بھائی مختلف طریقے ہوتے ہیں ہر ٹیلر کے ہر ایک جگہ کے تو ہمارا طریقہ یہ ہے تو انشاءاللہ ہمارا آئے تک کسٹمر کے ساتھ اس طرح کوئی مسئلہ نہیں بنا یہ فرانٹ اور بیٹ بلکل صاف ہوتی ہے فرانٹ کا اس طرح بلکل صاف ہوتا ہے چھاتی کے ساتھ سے تو ہم نے جتنا فرانٹ کا حالہ کٹ کیا اتنا ہی تیرے کا حالہ کٹ کیا ہے تو اس طرح اس کے دباہ کر آکے ہم اس کو پہجرسٹ کریں گے یہ دیکھو یہ بلکل بیٹھ کے آگا انشاءاللہ اس کا ایک جتنا گعب ہے یہ ادھر سے ہمارا سوائنس بچا ہے تو ادھر سے بھی سوائنس ہے جو بیٹھ کا حساب ہے تو جو یہ تیرے کا حصہ بنتا ہے ادھر سے سوائنس بن جاتا ہے یہ حالے وال سیڈ اس کو ہم نے کالر سترہ انچ لگانا ہے تو انشاءاللہ کالر بلکل بیٹھ کے آگا سترہ انچ تو ایک اور مسئلہ اس کا جو تیرے کا اب نشان لگانا ہے تو کافی دوست درمیان میں نشان لگاتے ہیں وہ اپنے جس طرح تیرہ کٹائی کرتے ہیں بیک اور فرانٹ کی کٹنگ کے ساب سے تو اس طرح ہمارا جو یہ تیرے کا نشان ہے نا یہ بیک کی طرف جائے گا درمیان میں نہیں ہوگا یہ بیک کی طرف ہوگا انشاءاللہ ایک دفعہ ٹرائی کروگے تو بہت مفید چیز ہیں اور دوستو دوستو ویڈیو فول واش کیا کرو تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے کافی دوست ہیں جو ویڈیو کو بس تھوڑا سا چیک کیا اس کے بعد اس کو آگے پیچھے کر دیا تو دوستو اگر اس کو فول واش کروگے تو اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جو نئے دیکھنے والے میرے دوست ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے دوستو میں میں اب آپ کے سامنے فرانٹ اور بیک کا ایسا سٹیچ کر کے بتاتا ہوں ابھی تیرہ اس کے ساتھ میں جوڑا ہوں تو انشاءاللہ بالکل فیٹ لگے گا دوستو اگر میں ٹرائی ضرور کرنا ہے اور جوڑتے وقت ان کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کا کوئی بھی یہ تین پیس ہوتے ہیں ان کا کوئی پیس ادھر ادھر نہ ہو اگر ایک پلہ بھی ادھر ادھر ہوا تو پھر اس کے اندر سلوٹ آئے گا جی میں نے اس کی ایک ساتھ جوڑ لی ہے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اب اس کی دوسری سیٹ بھی اسی طرح میں لگاؤں گا جس میں میں نے پہلی سیٹ لگائی ہے ہم نے دوسری سیٹ بھی لگا لی اور دوستو آپ کے سامنے اس کا جو تیرے کا فرانٹ ہے بلکل صاف ہے جب پہنو گے انشاءاللہ اس کو کہیں سلوٹ بھی نہیں آگا تو ابھی اس کا ایک اور جو آخری بات ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں جو اس کا ہمکندے والا اس کا جو ٹکا لگائیں گے تو ابھی آپ نے دیکھنا ہے وہ مقام پہ لگاتا ہوں اس کو میں نے فرانٹ کی ساتھ پہ زیادہ لگانا ہے یہ دیکھنا فرانٹ اس کی آگے آ رہی ہے اور بیک اس کی یہ دیکھو تو اس کا اگر میں درمیان میں لگاؤں گا تو پھر جس کے اندر سلوٹ آئے گئے اس کا میں پہلے سیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا جو ٹکا ہے وہ بیک کی طرف لگ رہا ہے یہ دیکھو یہ بیک کی طرف لگ رہا ہے دوسرے سیٹ سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کافی دوست کہتے ہیں کہ ہماری جو بیک وہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے تو فرانٹ بھی پیچھے کی طرف جا رہی ہے تو انشاءاللہ اس کٹنگ کے ساتھ یہ فرانٹ اور بیک کا مسئلہ نہیں آئے گا پیچھے کی طرف جو کھیچتا ہے نا بیک فرانٹ کو یہ نہیں کھیچے گا انشاءاللہ کیونکہ اس کا جو یہ ہم نے ٹھکا لگا ہے یہ بیک کی طرف زیادہ لگا ہے یہ دیکھو کیونکہ یہاں پہ میں نے بٹھا کے آپ کے سامنے پھر اس کا نشان لگایا ہے اگر اس کو درمیان میں لگائیں گے تو پھر یہ کمیز بیٹھے گا نہیں جس کا کھچاو پیچھے کی طرف رہے گا تو یہ بیک کی طرف یہ نشان آ رہا ہے ٹھکا اس کا موسیقا 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 موسیقا